وزیراعظم امران خان وزیراعظم کی ذریعہ صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی حکومت کو سینٹ الیکشن پر قومی اسمبلی میں شکست وزیراعظم کا اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلات شاہ میں مقریشی کہتے ہیں امران خان کا موقف ہے وزیراعظم تب ہوں جب ایوان کا اعتماد حاصل ہو گلانی کو کامیاب کروانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا وواد چہدری نے کہا الیکشن کمیشن نے ٹیکنالوجی کے استعمال کا مطالبہ نہیں مانا اسد عمر نے کہا پتہ چل جائے گا کس کا ضمیر بول رہا تھا کس کا پیسہ بول رہا تھا امران خان ڈرامی بازیاں نہ کریں ان پر ادم اعتماد ہو چکا فضل الرحمن کا کہنا ہے قومی اسمبلی کے ائرکار نے امران خان کے خلاف فیصلہ دیا حکومت کا جالی چہرہ بے نقاب ہو چکا امران خان جالی تھا اب اخلاقی جواز بھی کھو بیٹھا اسطیفے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا پی ڈی ایم نے نئے انتخابات چاہتی ہے امران خان نے اپنا ووٹ بھی ضائع کیا خود بھی ضائع ہو گئے ووٹ چور کرسی چور نون بلی کی نائپ صدر مریم نواز کا ٹوئٹ کہا جالی منڈٹ عوام کے نمائندوں نے واپس چھین دیا اپنے ہی لوگوں نے دباؤ کے باوجود آتا چور بجلی چور ووٹ چور عوام کے مجرم کو ووٹ دینے سے انکار کیا امران خان کے پاس اب وزیراعظم ہاؤس پر قابض رہنے کا کوئی جواز نہیں مستقبل نون لیگ کا ہے مریم نواز کی یوسف رضا گلانی اور پی جی ایم کو مبارک پا پیپلز پارٹی نے اسمبلیاں توڑنے کا مطالبہ کر دیا آسف زرداری کہتے ہیں نئے انتخابات کے لیے تیار ہیں قومی اسمبلی میں گلانی نے بیس سے زائد ووٹوں سے جیتنا تھا معلوم نہیں کم ووٹ کیوں پڑے مزید کہا ان کی صحت پہلے سے بہتر ہے کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تھے انہوں نے بلاول سے کہا یفت ہیں ان کو بھگا دو حکومت کو بڑا دھچکا اسلام آباد سے سینٹ الیکشن میں اپسٹ یوسف رضا گلانی حفیظ شیخ کو شکست دے کر سینٹر منتخب اسلام آباد سے جنرل نشست پر یوسف رضا گلانی کو ایک سو انتر ووٹ ملے حفیظ شیخ ایک سو چانسٹھ ووٹ لے سکے سات ووٹ مسترد حفیظ شیخ کی گلانی کو گلے لگا کر مبارک بات خواتین کی نشست پر پی ٹی آئی کی فوزیہ ارشد کامیاب نون لیگ کی فرزانہ کاؤس سب کو شکست وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا اسلام آباد سے ہار گئے تو اسیملیاں تحلیل کر دیں گے ملاول بھٹو کا ٹویٹ لکھا عمران خان ہار گئے اور ہم جیت گئے اب کیا چیز ان کو اسیملیاں کی تحلیل سے روک رہی ہے کیا کپتان انتخابات سے خوف زدہ ہیں یوسف رزا گلانی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا عمران خان نتائج تسلیم کرنے نتائج چیلنج کرنے کے نخرے نہ کریں سیلیکٹڈ حکومت اپنے ہی پارلیمان سے ہار چکی ہے عوام جیت گئے شبلی فراز کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کا جو ریزلٹ آیا ہے اس کی عمران خان بار بار نشاندہی کرتے رہے وہی خدشات گزشتہ رات ایک ویڈیو کے صورت میں سامنے آئے الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے مزید لاحے عمل تیہ کریں گے عمران خان ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہیں عدم اعتماد کی باتیں کرنے والوں کو شر مانی چاہیے سنٹ الیکشن میں یوسف رزا گلانی کی کامیابی پر اپوزیشن کا جشن اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤز کے اندر اور باہر جیالے جمع ہو گئے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کے نارے لگاتے رہے کراچی میں سندھ اسمبلی اور لیاری ملتان میں گلانی ہاؤز اور دیگر مقامات پر جشن پشاور اور دیگر شہروں میں بھی جیالوں نے جشن بنایا دھول کی تھاپ پر رقص آتش بازی پیپلز پارٹی نے سندھ سے سینٹ کی گیارہ خالی نشستوں میں سے ساتھ جیت لی تحریک انصاف اور ایمکیم کو دو دو نشستیں ملیں جنرل نشستوں پر شری رحمان، جام محتاب، سلیم ماندیوالا، تاج حیدر اور شہادت آوان کامیا فیصل سبزواری اور فیصل وافڈہ بھی جیت گئے خواتین نشستوں پر پلوشا خان اور خالدہ طیب کامیا تیکٹر کریٹ نشستوں پر فاروق ایچنائک اور سیفولہ عبرو جیت گئے بلوشستان سے سینٹ کی بارہ خالی نشستوں میں سے حکمران اتحاد نے آٹھ جیتنی اوپوزیشن کو چار نشستیں ملیں جنرل نشست پر آزاد امیدوار عبدالقادر، بی اے پی اور پی ٹی آئی کی حمایت سے جیتے جنرل نشستوں پر سرفراز بگٹی، منظور کافٹر، پرنس آغا عمر، ارباب عمر فاروق غفور حیدری اور قاسم رنجھم بھی کامیاب ہو گئے ٹیکنوکریٹ پر سعید حاشمی اور کامران مرتضی، خواتین نشستوں پر سمینہ ممتاز اور نسیمہ احسان سینٹر منتخب خبر پختونخواہ اسیمبلی میں سینٹ کی بارہ خالی نشستوں پر انتخابہ تحریک انصاف نے دس نشستیں جیت لی متحدہ اوپوزیشن کی دو سیٹوں پر کامیابی شبلی فراز، محسن عزیز، لیاقت ترکی، فیصل سلیم، زیشان خانزادہ سینٹر منتخب ہدایت اللہ اور مولانا عطاو رحمان بھی جیت گئے خواتین نشستوں پر سانیا نشتر اور فلک ناز جیت گئیں ٹیکنوکریٹ پر دوست محمد خان اور ڈاکٹر حمایوں محمد کامیاب اقلیت نشست پر گردیب سنگھ سینٹر بن گئے فیصل وافدہ عدالت سے نا اہلی سے بچ گئے قسمت کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا اسلام آباد ہائے کورٹ نے معاملہ الیکشن کمیشن کو پھیج دیا قرار دیا فیصل وافدہ کے اسمبلی سے اسطیفے کے باعث نا اہل قرار نہیں دیا جا سکتا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے کے لیے نتائج ہیں وافدہ کا بیان حلفی بظاہر جھوٹا ہے معاملے پر الیکشن کمیشن فیصلہ کریں کورٹا گلیڈیٹرز نے بھی فتح کا مزا چک لیا پی ایس ایل سکس میں لگاتار چار میں چھارنے کے بعد پانچ میں میں کامیابی گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانس کو بائیس رنز سے شکست دی کراچی کنگز نے پشاور ظلمی کو ہرا دیا ظلمی نے ایک سو اٹھاسی رنز بنائے کنگز نے بابر آزم اور محمد نبی کی امدہ شراکت کی بدولت یہ حدف چار وکٹس پر حاصل کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں انزلہ ارفان ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں اس بولیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی سینٹ الیکشن میں ہونے والے بڑے اپسیٹ کی ووٹ بیچنے اور خریدنے والوں کو بے نقاب کروں گا جس کو مجھ پر اعتماد نہیں سامنے آ کر اظہار کرے وزیراعظم کی ذریعہ سدارت وزراء کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی وزیراعظم یمران خان کہتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کروں گا مقصد پیسی کی سیاست کو بے نقاب کرنا ہے مزید کہا شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یہ جنگ ابھی خاتم نہیں ہوئی شفافیت کے لیے ہر فارم پر جائیں گے ووٹ بیچنے اور خریدنے والوں کو بے نقاب کروں گا جس کو مجھ پر اعتماد نہیں وہ سامنے آ کر اس کا اظہار کرے یہ کہنا ہے وزیراعظم امران خان کا وزیراعظم کے ذریعہ سدارت وزراء کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے وزیراعظم امران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے اور مقصد پیسی کی سیاست کو بے رقاب کرنا ہے انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے یہ جنگ ابھی خاتم نہیں ہوئی شفافیت کے لیے وہ ہر فارم پر جائیں گے وزیراعظم امران خان کے ذریعہ سدارت وزراء کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے جس میں اہم فیصلہ لیا کیا ہے